موسیقی موسیقی سب جانتے ہوئے بھی انجان بنے بیٹھیں ہیں رمضان کا مطلب جلانے کی ہیں یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ جلائے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تدہیر کی جاتی ہے مگر ہم لوگ خود احتسابی سے بھاگتے ہیں منحیثیتِ معاشرہ ہم ہمیشہ اپنے حقوق کو روتے ہیں مگر اپنے فرائض سے کنی کتراتے ہیں ہم ہر چیز میں دکھاوا کرتے ہیں قوم تب کمزور ہوتی ہے جب اخلاقی اعتبار سے کمزور پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا آج ہم نام تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں لیکن اپنے اخلاق و کردار سے اپنی اس نسبت کی نفی کرتے نظر آتے ہیں ہم سچ کو اچھا کہتے ہیں مگر اس سچ سے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اسے بے وکوفی سمجھتے ہیں صاف گوئی کو اچھی صفت گردان کی ہیں لیکن منافقت کو ہی ترقی کا راستہ سمجھتے ہیں غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اور زمین کو یہ کہہ کے چک کروا دیتے ہیں کہ سب ایسا ہی تو کر رہے ہیں یا کرتے ہیں آج منحیثیت ایک قوم ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں آج رمضان سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعی ہم ترقی کی منزل پہ چلنا چاہتے ہیں یا ہم اس سٹیٹس کو میں رہتے ہوئے مزید انتشار کا شکار رہنا چاہتے ہیں کیا اس رمضان کو بھی ہم ضائع کر دیں گے یا خود کو بدلنے کی کوششوں کا آغاز کریں گے پچھلے ستر سال سے ہم حکومتوں سیاستدانوں کو مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں حالانکہ یہ ہماری مقات پرستی ہے جس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں اور ہمارے حکمران ہمارا ہی آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی بھدی شکل نظر آ رہی ہے اگر ہم خود سے سچے ہوتے اور اپنے فرائض ادا کرتے تو آج حالات ہفتلف ہوتے اب سوچنا ہے کہ ہم آگے بھی ایسا ہی کریں گے یا اپنے اندر کے چور کو پکڑ کے پاکستان کو پاکستان بنانے میں اپنے حصہ ڈالیں گے فیصلہ آپ کا ہے